اس کا گودہ بخار کے دوران مریض کے موں کو خوشک ہونے نہیں دیتا نمکین جمع ہوا بلغم بھی ہو تو اسے پتلا کر کے نکال دیتی ہے اس لحاظ سے چھاتی کی پرانی سوزشوں میں یہ مفید ہے جگر اور مرارہ میں اٹکے ہوئے پرانے صدوں کو یہ نکالتی ہے گردہ اور مسانہ کی سوزشوں کے لیے یہ مفید ہے پیٹ سے ہوا کو نکالتی ہے قبض کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریوں کو دور بگا دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید اور دعا ہے کہ آپ سب لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جہاں آپ کی تعلیم دنیا کے ہر فرد ہر قوم کے لیے روحانی ہدایت کا مقام رکھتی ہے وہاں ان کی جسمانی ظاہری اور باطنی امراض کے لیے بھی طیب جو ہے وہ بہت کامل اور خامل بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو نہ صرف روحانی علاج بتایا بلکہ ساتھ میں ہماری جسمانی رہنمائی بھی فرمائی اور قرآن و سنت میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بتا نہ دی ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی تربیت و نشنما کے تمام چھوٹے بڑے گوشوں کو بنقاب کر کے ایسی مفید آسان اور نفع بخش خدایات ہمیں دی ہیں کہ دنیا ان کو فالو کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم نے کیا کیا ہمیں کیا دے دیا ہمیں انٹی بائیوٹک پر لگا دیا ہمیں ان عدویات پر لگا دیا کہ اگر سردرد کر رہا ہے تو گولی کھاؤ آرام آ جائے گا اگر تھوڑا سا بخار ہو گیا گولی کھاؤ آرام آ جائے گا ہمیں دور کر دیا ہماری ہی سنتوں سے کہ جس پر عمل کر کے ہم نے ایک بہترین مسلمان بننا تھا کیونکہ ایک بندہ مومن ایکٹیو ہوتا ہے توانہ ہوتا ہے تو زمین پر پھیلی قدرت کی جتنی بھی بے شمارداتیں ہیں جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفس سلم نے ہمارے لئے قلال قرار دیا ہے ہم ان کو عمل میں لاتے ہوئے واپس ان چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ جن کو زندگی میں لانے سے نہ صرف ہمارے لئے بہت سے فوائد ہیں بلکہ ہم ایک بہترین امت کی تیاری کا باعث بن سکتے ہیں نہ صرف ہمارے بچے بہترین اقل والے شعور والے بچے ہوں گے بلکہ وہ دنیا میں آگے جہاں جہاں جائیں گے فلاح و کامیابی کا باعث بنیں گے آج ہم قرآن و سنت کے ساتھ ہی ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جو کہ طب سے وابستہ ہے اور ہم نے یہ اس سلسلے میں یہ چیزیں شامل کرنی ہیں کہ وہ تمام تر کھانے وہ تمام تر سبزیاں وہ تمام تر فروٹس وہ تمام تر جڑی بوٹیاں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف استعمال کی بلکہ اپنی امت کو کرنے کا مچورہ بھی دیا اور یہ سنتیں ہیں سب کی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورة جاسی آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں کہ انسان بنیادی طور پر مذہب سے رہنمائی کا طالب ہوتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ اسے مذہب میں صداقت اور سچائی مل جائے گی تو کرنا کیا ہے کہ ہم اپنی اس ہی مذہب سے اپنی زندگی میں مجود تمام تر بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کس سے؟ قرآن و سنت سے اس میں سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں انجیر کے بارے میں فکس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ہم لیتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہمارا روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے برا ہوا تھال آیا انہوں نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا یہی وہ ہے کیونکہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے اس میں سے کھاؤ یہ بواسیر کو ہتم کر دیتی ہے اور گھنٹیا یعنی کہ جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے اس پہ اگر ہم حکمت کی بات کریں تو جلینوس نے کہا کہ انجیر کے ساتھ جوز اور بادام ملا کر کھا لیے جائیں جو کہ کسی بھی پنسار کی دکان سے باسانی مل جاتے ہیں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھ سکتی ہے اس کا گودہ بخار کے دوران مریض کے موں کو خوشک ہونے نہیں دیتا نمکین جمع ہوا بلغم بھی ہو تو اسے پتلا کر کے نکال دیتی ہے اس لحاظ سے چھاتی کی پرانی سوزشوں میں یہ مفید ہے جگر اور مرارہ میں اٹکے ہوئے پرانے صدوں کو یہ نکالتی ہے گردہ اور مسانہ کی سوزشوں کے لیے یہ مفید ہے اور انجیر کو نخار مکھانا عجیب و غریب فوائد کا حامل ہے کیونکہ یہ آنتوں کے بند کو کھولتی ہے پیٹ سے ہوا کو نکالتی ہے قبض کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ اگر بادام بھی کھائے جائیں تو پیٹ کی اکثر بیماریوں کو دور بگا دیتی ہے امام محمد بن احمد زہمی نے بھی ان کے حوالے سے یہی فرمایا کہ تمام دوسرے پھلوں کی نسبت بہتر غزائیت اس میں موجود ہے تو غور کریں کہ ان تمام طرح کا اگر ہم فوائد کا موازنہ کریں تو ہر جگہ ہی یہ یقصہ مفید جو ہے نظر آتی ہے جس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے فوائد رکھتی ہے اگر اس پہ مزید بات کریں تو انجیر کا بقاعدہ استعمال سر کے بالوں کی جتنی بھی بیماریاں اس کو دور کرتا ہے تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے چند قطرے برس یعنی سفید داغ جو بیماری ہوتی ہے اس پر ملنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے اور اگر ہم رات بر بیگی ہوئی انجیر کے فوائد پر بات کریں تو یہ شوگر کے لیول کو متوازن رکھتا ہے تولیدی صحت کے لیے یہ مفید ہے دل کی صحت کو یہ بہتر کرنے کا کام دیتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو بریسٹ کینسر جیسی جو خطرناک بیماری ہے اس سے یہ محفوظ رکھتا ہے ہڈیوں کی صحت کے لیے یہ بہت محفوظ ہے اور وزن کم کرنے کے لیے یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے اور اگر ہم سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں آئرن، اس میں ویٹامین اے، ویٹامین بی، پروٹین، کیلشیم، فارس فورس اور کاربو ہائیٹریٹس بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ابھی تو ہم نے بہت محتصیر اس کے اوپر روشنی ڈال لی اگر ہم بات کریں تو یہ کس قدر ہماری زندگی میں فائدے کا باعث بنتا ہے تو کرنا کیا ہے کہ آج سے ہی زندگی میں نیت کر لیں کہ ہم نے قرآن و سنت سے جڑے ہوئے تمام وہ چیزیں جو کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائیں کسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے الحمدللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ہم تک پہنچیں اور ہم نے اب کیا کرنا ہے اب انہیں عمل میں لے کر آنا ہے ان کو کھانا ہے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آس پاس اس کے درخت بھی لگائیں اور کوشش کریں آنے والی نسلوں کے لئے یہ مفید فائدے کا باعث بنے لیکن ایک چیز آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں واپس لے کے آنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے مفید ہیں آپ کو جب بھی ان کا استعمال کرنا ہے کتنا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے اس کے لئے آپ اپنے قریبی کسی بھی کوئی بھی معالر سے ضرور معائنہ کروائیں وہاں جائیں ان کے مشورے سے لیں تاکہ وہ مفید طریقے سے آپ کو ان کے بارے میں بتا سکیں اور وہ زیادہ فائدہ مند ہو کہ آپ نے اس سے اپنی زندگی میں کیسے استعمال میں لے کر آنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں کے قریب کرے اور ہمیں وہ تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمارے پیارے نبس سلم کی طرف سے ہمیں ملے ہیں اپنا بہت حیال رکھیں کیونکہ آپ سب بہت قیمتی ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اس لئے ہمارا خیال رکھنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے اپنے مقصد حیات کو بہچانیے جزاک اللہ خیرن کثیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ